سلائی آپ کرنا چاہو تو صرف سلائی پریس کر لو اور ایکی بٹن آن کر لو تو یہ خود بخود سلائی کرے گا زگزگ کرنا چاہتے ہو صرف زگزگ کو ایکی فنگر پریس کر لو اور آن کر لو تو یہ زگزگ ہو گیا اس کا پریس آج کال ہے پائیس آزار روپے یہ دیکھو یہ پیکو میں کنورٹ ہو گیا اور اب یہ سیمپل پیکو تو کرتا ہے کرتا ہے لیکن اس میں ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ یہ جاپانی پیکو بھی کرتا ہے جاپانی پیکو دیکھو اس کو جاپانی پیکو یہ جاپانی پیکو جو ماشین بناتا ہے اس کا قیمت ہے ایک لاکھ پیس آزار روپے اس کا پریس ہے ٹوئنٹی فائف توزند پچیس آزار روپے اس میں خوبی کیا ہے اس میں سارا ڈیزائن جو ہے سکرین میں آتا ہے دیکھو اگر آپ سیمپل سلائی کرو گے صرف سیمپل سلائی کو پریس کر لو اور آن کر لو تو یہ کپڑی سی لے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ مثلا پیکو کرو گے تو پیکو زگزگ کو پریس کرو گے تو یہ زگزگ کرے گا دیکھو یہ ٹومیٹیکلی خود پھول بنا رہا ہے اس کا پریس ہے ستہائی سہزار روپے ون کیجی مشین ہے ون کیجی ون کیجی اس کو بیک میں بھی رکھ سکتے ہو جہاں بھی جا سکتے ہو جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو اور اس کا پریس بھی بہت مناسب ہے اس کا پریس صرف آٹھ ہزار روپے ہے سلائی بھی کرتا ہے پیکو بھی کرتا ہے اور لاک بھی کرتا ہے کاج بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو جی تو ہمارے بھائی کے گلہ خرابتا تو وہ زر ارسٹ کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو نیو موڈل دکھاتا ہوں وہ جو وائٹ ہے نا وہ سارے بجلی میں چلتے تو ابھی میں آپ کو سادہ سمپل دکھاتا ہوں آپ ذرا اس طرح مشین کی طرف کیمرہ گمائیے فرسٹ او فال آپ تو اس کے ڈیزائن کو دیکھیں آپ اس کے کلر کو دیکھیں پھر کام تو دور کے بعد آپ اس کے کلر کو دیکھیں اس کے ڈیزائن کو دیکھیں کیا اس کا کلر ہے یہ عام مشینوں میں نہیں آتا اس کا نام ہے ہومیج مشین اور یہ بہترین مشین ہے فرسٹ او فال آپ اس کا آواز چیک کریں اس کا آواز بھی نہیں ہے آواز بالکل نہیں ہے اور یہ ہر کپڑا سیتا ہے جو کپڑا ترپال شنیل جو ہو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا بجل اس کا پرائز اونلی انیس آزار انیس آزار میں آپ کو ہر کپڑا سی دیتا ہے چمڑے تک ہی آپ کو سی دیتا ہے پانچ سال گرنٹی ہے پانچ سال میں اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوا نا تو ہم آپ کو کٹن پیگ آپ کے گھر بیچ دیں گے دوسرا مشین اس کے پرائز آپ کو اونلی ملیں گے بائیس آزار روپے میں اسلام علیکم میں ہوں مصطفیہ سیونگ مشین ہول سیلر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایک مشینوں کا امبار لگا ہوا ہے انشاءاللہ نئے الات آیا ہوا ہے اس میں آپ کو میں نئے نئے قوالیٹی کا مشین دکھانا چاہتا ہوں میرے ایڈریس بتا ہے اور واتس اپ روشتا ہے میرے ایڈریس ہے پشاور کارخانو مارکیٹ کارخانو مارکیٹ میں پھر خیبر مارکیٹ خیبر مارکیٹ میں شاپ نمبر ون ٹو تری واتس اپ نمبر ہے میرا 03323566018 سب سے پہلے آپ کیا دکھائیں گے سب سے پہلے میں ایک نیا قوالیٹی مشین آپ لوگوں کے دکھاؤں گا جو ہر فنکشن کرتا ہے سوائے سلائی کے ہر کوئی کام کرتا ہے سلائی کے ساتھ ساتھ پیک آور لاک کاج امبرائیٹری سب کچھ کرتا ہے اور اس کا میں ڈیمو بھی دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور اس کا فنکشن دے گو کتنا ایزی ہے دیکھو جب آپ داگہ ڈالو اور سلائی آپ کرنا چاہو تو صرف سلائی پریس کر لو اور ایک ہی بٹن آن کر لو تو یہ خود با خود سلائی کرے گا اور اس پیڈ ہے اور ایزی بٹن سے آپ پہ ہوتے پہلے لوگوں کے لئے مشین بہت مشکل تھا آناڑی بندگ کے لئے کے سلائی کیسا کرتا ہوں کپڑا کیسا پکڑوں آج کل وہ سسٹم نہیں ہے جاپان نے سب کچھ آسان بنا لیا یہ سلائی ہو گیا اس پر کپڑا سی سکتے ہو اگر آپ زگزگ کرنا چاہتے ہو صرف زگزگ کو ایک ہی فنگر پریس کر لو اور آن کر لو تو یہ زگزگ ہو گیا اور وقار بھائی دیکھو کتنا سوفٹ چل رہا ہے ایک اور ڈیزائن دیکھائے ایک اور ڈیزائن میں آپ کیلئے کرنا چاہتا ہوں یہ پریس کر لو آن کر لو صرف پریس کر لو اور آن کر لو یہ خود با خود سلائی کرے گا پہلے مشین تھا اس کو گمانا پڑتا تھا پول کیلئے گمانا پڑتا تھا ابھی گمانے کی ضرورت نہیں مشین خود گماتا ہے اور امرائیڈری کرتا ہے اس کا پریس آج کل ہے پائیس آزار روپے ایک نئے کوالیٹی مشین آیا ہوئے میرے پاس جو کی کمپنی نے بنایا ہوا ہے اور جو کی نے ایک نیا موڈل بنایا ہوئے جس کو آٹو ٹینشن دیمیشن ماشین کہتے ہیں اس میں کوالیٹی بہت ہے لیکن یہ لیٹس موڈل ہے ایج زیٹ ایل سات ازار چیسو موڈل اس کو کہتے ہیں اس میں ایک خوبیہ ہے کہ بڑا ماشین جس طرح پی کو بھی کرتا ہے اور سلائی بھی کرتا ہے ایمبرائیڈری بھی کرتا ہے دیکھو میں ایک ڈیمو آپ کے سامنے دیکھاتا ہوں یہ مثال کے طور پر کپڑا ہے اس پر اگر آپ سلائی کرنا چاہتے ہو تو سلائی کو پریس کر لو اور آن کر لو تو یہ سلائی ہو گیا یہ سادہ اگر جب کپڑے سیتے ہو اب یہ دیکھو پہلے ماشین میں سپیر پارٹ چینج ہوتا تھا اس میں سپیر پارٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک پیر ہے اسے ایک پیر کے ساتھ اب یہ پی کو میں کنورٹ ہو جائے گا یہ دیکھو اور پی کو کس طرح پروفیشنل پی کو جو دولا کا ماشین کون سا پی کو کرتا ہے یہ بس پی کو کو اس طرح پریس کر لو یہ پی کو میں کنورٹ ہو جاتا ہے میں داگہ ڈالتا ہوں اس میں یہ داگہ اور یہ پی کو کو پریس کر لو یہ کیا ہے یہ کون سا یہ آم ماشین میں جو ویل ہے نا ویل جو گماتے ہو وہ ہے یہ دیکھو یہ پی کو میں کنورٹ ہو گیا اور اب یہ سمپل پی کو تو کرتا ہے کرتا ہے لیکن اس میں اور خصوصیت بھی ہے کہ جاپانی پی کو بھی کرتا ہے جاپانی پی کو دیکھو اس کو جاپانی پی کو یہ جاپانی پی کو جو ماشین بناتا ہے اس کا قیمت ہے ایک لاکھ تیس ہزار روپے یہ دیکھو ایک پیر کے ساتھ کچھ بھی کنورٹ نہیں ہوئے صرف پی کو دباؤ پی کو کرے گا سلاہی دباؤ سلاہی کرے گا اور اس میں کچھ بھی کنورٹ مت کرو اور اگر آپ اس پر ایمبرائیڈری کرنا چاہتے ہو تو ایمبرائیڈری بھی کرے گا دیکھو ابھی میں اس پر ایمبرائیڈری میں کنورٹ کرتا ہوں ایمبرائیڈری میں صرف پریس کرتا ہوں یہ ایمبرائیڈری میں کنورٹ ہو گیا یہ ابھی ایمبرائیڈری کرے گا اسی طرح تقریبا یہ تیس ڈیزائن بناتا ہے یہ سارے ڈیزائن ہے یہ سارے ڈیزائن ہے لیکن اس میں خوبی اور بھی ہے اگر آپ اس کا پیر نکالو اور پول بناو پین کے ساتھ اور اس کو ایدھر رکھو جس طرح پول آپ کا ہوگی اسی طرح پولی بنائے گا اس کا پرائیس ہے ٹوئنٹی فائف تاؤزن پچیس ہزار روپے جی مستفا میں اس کے بعد کون سا ماشین کرتا ہے وقار بھائی یہ دیکھو برادر کمپنی نے ایک نیا مارڈر لانچ کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں برادر سمانسا ال اس میں خوبی کیا ہے اس میں سارا ڈیزائن جو ہے سکرین میں آتا ہے دیکھو اگر آپ سیمپل سلائی کرو گے صرف سیمپل سلائی کو پریس کر لو اور آن کر لو تو یہ کپڑے سی لے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ مثلا پی کو کرو گے تو پی کو زگزگ کو پریس کرو گے تو یہ زگزگ کرے گا لیکن اگر آپ کڑائی کرنا چاہتے ہو تو سکرین کو پریس کر لو یہ دیکھو تیڑی بیر بھی بناتا ہے بچوں کے کپڑوں پر اور پھر دوسری فولڈر میں پھول بھی بناتا ہے صرف پھول کو پریس کر لو اور آن کیا یہ خود پھول آٹومیٹیکلی بناتا ہے آپ اپنا کام کرو یا اپنا کام کرے گا اس کیلئے آپ کا ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کپڑے کو گماؤ کے پھول کس طرح بن جائے کس طرح نہ بنے دیکھو دیکھو یہ اسی بٹن کو آپ کیا یہ پھول ٹائم شارڈ ہونے کی وجہ سے ہم سارا ماشین کا ڈیمو نہیں کر سکتے یہ ہزاروں پھول بناتا ہے ہزاروں پھول بناتا ہے یہ ٹچ سکرین سرپ سکرین کو ٹچ کر لو بس وہی کام کرے گا اس کا پریس ہے ستہیس آزار روپے یہ کیا ہے وقار بھائی پہلے لوگ آتا تھا وہ باہر ملک جانا چاہتا تھا تو کہتا تھا کہ ہمیں وزنی مشین نہیں چاہے کیونکہ ادھر جہاز ایئرپورٹ میں اجازت نہیں دیتے فوٹی کیجی سے اباو اجازت نہیں دیتے تو مشین جو ہے سولہ ستہارہ کیجی تھا تو جاپان نے اس اس کو بھی آسان کر لیا لوگوں کے لئے کیونکہ بار کے ملکوں میں مشین بہت مینگی ہوتی ہے دو دو لاک تین تین لاک تو یہ مشین ہوای سفر کیلئے ہے پورٹیبل چیز ہے جا جانا چاہتے ہو اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو میرا آواز بھی کلا بھی ٹھیک نہیں ہے صحیح بات نہیں کر سکتا ہوں یہ جو ہے یہ ون کیجی مشین ہے ون کیجی ون کیجی اس کو آپ بیک میں بھی رکھ سکتے ہو جا بھی جا سکتے ہو جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو اور اس کا پریس بھی بہت مناسب ہے ہے اس کا پریس صرف آٹھ ہزار روپے ہے سلائی بھی کرتا ہے پی کو بھی کرتا ہے وہاں لاک بھی کرتے ہیں کاج بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتا ہے تو جی تو ہمارے بھائی کے گلہ خرابتہ تو وہ ذرا ریسٹ کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو نیو موڈل دکھاتا ہوں وہ جو وایٹ ہے نا وہ سارے بجلی میں چلتے ہے تو ابھی میں آپ کو سادہ سیمپل دکھاتا ہوں آپ ذرا اس طرح مشین کی طرف کیمرہ گمائیے فرسٹ اف آل آپ تو اس کے ڈیزائن کو دیکھیں آپ اس کے کلر کو دیکھیں پھر کام تو دور کے بعد آپ اس کے کلر کو دیکھیں اس کے ڈیزائن کو دیکھیں کیا اس کا کلر ہے یہ عام مشینوں میں نہیں آتا اس کا نام ہومیج مشین اور یہ بہترین مشین ہے فرسٹ اف آل آپ اس کا آواز چیک کرے اس کا آواز بھی نہیں ہے آواز بلکل ہی نہیں ہے اور یہ ہر کپڑا یہ سیتا ہے جو کپڑا ترپال و شنیل و جو ہو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت ہی آسانی سے سیتا ہے اور اس کی پانچ سال گیرنٹی ہے پانچ سال ہاں اور اس کی آپ نے آواز بھی چیک کی پانچ سال میں خراب ہوا آپ واپس لا سکتے ہو آپ ہمارے سی ریٹن کر سکتے ہو آپ دوسرا بھی لے سکتے ہو پانچ سال تک آپ کے پاس سے مشین ہے جیسے تیسے آپ اس کو چلا ہو اور اس کا بیجار اس کا پرائز ہے انیس آزار انیس آزار میں آپ کو ہر کپڑا سی دیتا ہے چمڑے تک ہی آپ کو سی دیتا ہے جو ترپال ہو آم کپڑا ہو سادہ کپڑا ہو شنیل ہو جرسی ہو جو کپڑا ہو یہ آپ کے سی دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس مشین میں صرف انیس آزار انیس آزار میں وہ وہ کپڑے سیتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا فرسٹ او فال اب یہ آپ اس کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں آپ مشین میں آپ کو یہ ڈیزائن نہیں ملے گا بھئی اچھا بھئی اب بھئی آپ تو پہلے یہ جو مسئلہ ہوتا تھا نا کہ مشین میں سپیر پارٹ دیکھ چون کا آتا ہے اب ہی وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی اس میں سارا سٹیل آتا ہے آپ دیکھ سکتے دیکھائیں ذرا ہماری ویورز کو یہ سٹیل ہے یہ سارے سٹیل ہے یہ ایٹ ٹو زیٹ سٹیل ہے ابھی وہ مسئلہ نہیں اگر وہ مسئلہ پہ دھوا تو آپ پانچ سال میں ہمارے لئے واپس بول دیں ہم آپ کو کٹن پیک بھی کر سکتے دوسرا ہم آپ کو دیں گے ابھی وہ مسئلہ نہیں آتا کہ دیکھ چون کا مسئلہ سٹیل سارا سپیر پارٹ اس کا سٹیل ہوگا اچھا تو بھئی آپ کو میں نے پہلے مشین دیکھایا ہے نا تو ابھی میں آپ کو ایک اس سے ایک بہترین مشین میں آپ کو دیکھاؤں گا تو بھئی دیکھائیے اس کو یہ ہے پینیسونک آپ تو اس کا نام جان نہیں سکتے کیونکہ یہ ہر الیکٹروننگ میں ہر جوستر میں ہر کیونکہ برینڈ اس کا نام نا یہ پینیسونک جو ہے نا یہ برینڈ اس کو کوئی نام کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا فرس ٹو فال آپ اس کی مضبوطی چیک کریں آپ اس کے یہ جو مضبوطی نے عام مشین سے دو گناہ زیادہ ہے کیونکہ یہ جو برینڈ ہے نا یہ عام چیز نہیں بناتا تو ابھی آپ کو میں اس کے سپیر پارٹ دیکھاؤں سپیر پارٹ دیکھائیے آپ دیکھ اس کے سپیر پارٹ تو آپ نے اس کے سپیر پارٹ دیکھ لیے اور اس میں ایک اور خوبی ہے نا کہ یہ کپڑے کو دیکھتا نہیں ہے جو کپڑا ہے نا وہ آرام سے سی دیتا ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں کہ یہ کپڑا ہے وہ کپڑا ہے نہیں جو کپڑا آپ کے ذہن میں یہ آپ کی سی دیتا ہے اور آواز ہے اس کے اس کا آواز آپ چیک کر سکتے ہو یہ بھی آواز نہیں نہیں جی یہ پینیسونک یہ برینڈ ہے یہ کیسا آواز کرے گی یہ آواز کرے گا تو اور مشینے کیا کریں یہ تو برینڈ ہے یہ ملیشیا کی ہے یہ ملیشیا کی ہے اور یہ پینیسونک کمپنی ہیں جو کہ پینیسونک کمپنی آج کل ایک برینڈ میں ہیں عام یہ عام مشینوں میں نہیں آتا آپ تو اس کے لوگ کو فرسٹ او فال چیک کریں یہ اس کے ٹین بیٹن کنڈیشن چیک کرو اس کے پانچ سال گیرنٹی ہے پانچ سال میں اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوا نا تو ہم آپ کو کارٹن پک آپ کے گھر بیج دیں گے دوسرا مشین اس کے پریس آپ کو اونلی ملیں گے بائیس ہزار روپے میں یہ جو مشین ہے نا یہ پاکستان مشین ہے اور یہ بٹر فلائی ہے ہاں یہ جو بٹر فلائی ہے نا یہ آپ اس کے آواز چیک کرو یہ نہیں پہت سکتا پینیسونک کے لیے پینیسونک کے لیے ایک مشین نہیں پہت سکتا کیونکہ پینیسونک آج کل کا برینڈ ہے اس کی پریز سے آپ کو گیرہ زر روپے ملے گا لیکن گیرہ زر روپے میں کیا کرنا جو آواز بھی کرتا اور کامی خاص نہیں کرتا ہوں